بہت سے یوٹیوب چینلز پہ یہ نیوز پھلائی جا رہی ہیں کہ پھر ڈینامک ریجسٹری کے تحت اگر آپ اپنی ریجسٹریشن کروا لیں گے تو آپ اہل ہو جائیں گے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ تمام تفصیلات آج ہم آپ کو اپنی سوڈیو میں دینے جا رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں تمام ویورڈز امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پروڈکٹیو انفرمیشن اپنی اس یوٹیوب چینل پہ ہم آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اس طرح کے چلنے والے جتے بھی مختلف پوجیکٹس ہیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے عوام کے فراہ و بیبودھ کیلئے چلائے جاتے ہیں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ محکمہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ریجسٹریشن کا طریقہ کا چینج ہوا ہے جو کہ سٹیٹک سے ڈینیمک پہ کنورٹ ہوا ہے وہ کیا ہے اس میں کس طرح ہم اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں کون سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ کس طرح کام کرے گا یہ تمام تفصیلات آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں تو ویڈیو دیکھنا آپ سب کے لئے بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ڈینیمک ریجسٹری بیسک ہے کیا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوست جو ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں ہمارے اس ویڈیو میں ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کو آن کریں تاکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی یہ ویڈیو تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹریشن کا جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہوا ہے سٹیٹک سے ڈینیمک پہ آیا ہے اس میں ہوگا کیا اس میں کوئی بھی گرانہ جو ہے وہ اپنے جو ڈیٹا بیس میں موجود ڈیٹا ہے یعنی اپنے ریجسٹریشن جو پہلے سے اس کی موجود ہے اس میں تبدیلیاں کروا سکتا ہے اس میں اپڈیشنز کروا سکتا ہے مثال کے طور پہ اگر گھر میں کوئی بچہ نیا پیدا ہوا ہے کسی کا نیا شناختی کارڈ بنا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا کسی کی شادی ہوئی ہے یا خدا نہ خاصتہ کسی کو معذوری ہو گئی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی یا خدا نہ خاصتہ کسی کی دیتھ ہو گئی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہے وہ اپڈیشن اب جا کے کروا سکتا ہے تو اس کے لیے سارا ریجسٹریشن پروسس جو ہے وہ شروع سے نہیں ہوگا اگر آپ کی ریجسٹریشن پہلے سے موجود ہے تو اس کو ہی اپڈیشن کر دیا جائے گا جو اپڈیشن اب کروانا چاہتے ہیں کچھ اس طرح کے چیکس لگائے گئے ہیں کہ جتنے بھی ایسے گرانے جن کے پیسے نہیں لگے جو کہ نون بینیفیشری ہیں سسٹم میں وہ دو سال کے بعد اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں دو سال سے پہلے وہ جب بھی جائیں گے وہ صرف اپنا روستر اپڈیٹ یہ جو اپڈیٹس میں نے پہلے بتائیں صرف وہ کروا سکتے ہیں اسی طرح جتنے بھی فیملیز جو ہیں وہ پیسے لے رہی ہیں جو اپڈی فیملیز ان کو تین سال کے بعد جو ری سروے ہے وہ نازمی کروانا ہوگا ورنہ ان کے پیسے بند ہو جائیں گے اسی طرح پاکستان میں ابھی سلاب کی وجہ سے بہت سے ایریاز جو ہیں وہ افیکٹ ہیں تو وہاں پہ کوئی بھی جو افیکٹیف سروے ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہو پایا تو یہ دینامک بیسک جو ابھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کا مقصد ہے محکمے کا وہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز کا ہے وہاں پہ ان لوگوں کا ایک ملٹی ہیزرڈ اسسمنٹ سروے ہے جو کہ اسی ڈیٹا بیس میں ہوگا لوگ اپنا سروے جو ہے وہ ریجسٹریشن ڈیسک پہ جا کے کروائیں گے کہ آیا ان کا سلاب سے کتنا نقصان ہویا تو پھر اس کا تخمینہ بھی لگایا جائے گا تو اسی طرح اس میں کوئی بھی ایسا گر جس کا پہلے سروے نہیں ہوا وہ کروا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک آپشن جو ہے وہ اپیل کٹ اف کا رکھا گیا ہے جس میں مقصود گرانوں کو تھوڑا سا رائت دی گئی ہے کہ جو ایک سکور ہے سکور کی حد ہے جہاں پہ پیسے لگتے ہیں وہ تھوڑا بڑھا دیا گیا ہے اس میں تین مقصود گرانے شامل کیے گئے ایک ایسا گرانہ جہاں پہ سکسٹی فائیو پیسٹھ سال کے عمر کا ایک یا ایک سے زیادہ فرد ہو کسی گرانے میں ایک یا ایک سے زیادہ بیوہ ہو یا ایسے گرانے جو کہ مشتمل ہی تین سے کم افراد پر ہو تو بیسک ڈینامک ریجسٹری یہ سب کچھ ہے اور اس میں ایسا بالکل نہیں ہے کہ سب لوگ جو ریجسٹریشن کروائیں گے وہ پیسوں کے لیے اہل ہو جائیں گے بیسکلی آپ جب ریجسٹریشن کروائیں گے تو سسٹم چیک کرتا ہے کہ بھئی آپ کے جو ایسٹس وغیرہ ہیں یا جو جو ڈیٹا بیس میں آپ کا ڈیٹا موجود ہے اس پر فلٹرز کا جو کروس چیک لگا ہوتا ہے اس سے چیک ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے پیسے لگ سکتے ہیں کہ نہیں لگ سکتے اگر آپ کے پیسے لگ سکتے ہوں تو آپ کو ایٹ ون سیون ون یعنی ایک ایسی قطر سے میسیج آ جاتا ہے اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ سب لوگوں کے پیسے لگ جائیں گے صرف مقصود لوگ جو کہ سسٹم میں فال جسٹم جن کو اہل قرار دے گا صرف ان لوگوں کے پیسے لگتے ہیں تو کسی بھی اس طرح کی بے بنیاد خبروں پر خبر جکان ہرگز نہ رکھیں کہ پتہ نہیں سب کی ریجسٹریشن ہوگی تو سب کے پیسے لگ جائیں گے ایسا ممکن ہی نہیں ہے تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لئے بڑی ہیلفل ثابت ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی معلومات کے ساتھ آپ کو ملیں گے تب تک اللہ حافظ